السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ فوٹو وغیرہ والی ویڈیو بناتے ہیں یا کوئی بھی فوٹو ویڈیو اگر آپ یا قائن ماسٹر کے اندر آ کر اس میڈیا کے اوپر کلک کر کے کوئی بھی فوٹو ویڈیو اس کے اندر لیتے ہیں تو لینے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ اس طریقے سے آگے پیچھے ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بلکل برابر میں سیٹ رہے تو وہ کس طریقے سے ہو یا پھر اس طریقے سے جو آپ یہاں پہ یہ ایمیج دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے سائز میں ہے لیکن یہاں پر آ کر پورے فول اسکرین میں ہو گیا ہے تو وہ کس طریقے سے ہو یا پھر جتنے سائز میں ہو اتنے سائز میں آ کر یہاں پہ بلکل برابر سیٹ ہو جائے تو یہ کس طریقے سے ہو کہ ایک ہی بار میں اس طریقے سے آ کر یہاں پہ سیٹ ہو جائے کچھ بھی کرنا نہ پڑے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ سیٹنگ والے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈیٹنگ والے اپشن کے اندر جانا ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں میں نے fit in screen کر رکھا ہے یعنی فوٹو وغیرہ جس سائز میں ہو اسی سائز میں اس کے اندر آجا جیسا کہ میں نے آخر والے فوٹو کے اندر آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد یہاں پہ جو دوسرے نمبر پہ سیٹنگ ہے یہ fill screen ہے مطلب یہ کہ خواہ آپ کے فوٹو جس سائز میں ہو لیکن یہاں پہ کائن ماشٹر کے اندر آنے کے بعد پورے full screen میں ہو جائے اور پھر اس کے بعد ایک تیسرے نمبر پہ اپشن ہے اور ایک چوتھے نمبر پہ اپشن ہے ان دونوں کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی فوٹو وغیرہ آپ لائیں گے تو اس کے اندر زوم ہوگا یعنی آگے پیچھے ہو کر دکھائی دے گا تو آپ جو بھی رکھنا چاہے یعنی اگر آپ یہی رکھنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو فوٹو کسی سائز میں ہو یہاں آ کر full screen ہو جائے تو آپ یہاں پہ fill screen کر دیجئے یا پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ویڈیو یا فوٹو جس سائز میں ہو اسی سائز میں یہاں پر برابر set ہو جائے تو آپ یہاں پہ fit screen بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ fit screen کیا fit screen کر کے اب میں ایک یہاں سے نکال کر پہرے آپ کو دکھا دے رہا ہوں یہ میں نے میڈیا کے اوپر کلک کیا اور اس کے بعد کسی ایک image کو میں نے یہاں پہ منتخب کیا تو دیکھئے چاہے آپ آگے پیچھے کسی طریقے سے کر لیجئے یہ یہاں پہ جس سائز میں یہ فوٹو آپ gallery کے اندر دیکھتے تھے اسی سائز میں آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملے گا آگے پیچھے نہیں ہوگا اور پھر اسی طریقے سے اگر آپ fill screen کرتے ہیں جیسا کہ میں ایک بار آپ کو کر کے بتا دے رہا ہوں یہ میں نے fill screen کیا اور یہ صحیح والی option کے اوپر کلک کیا اب میں اس کے اندر media کے اندر جا کر کوئی بھی ایک image اس کے اندر میں لینا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ایک image اس کے اندر نکالا تو یہ آپ کو gallery کے اندر اس سائز میں دکھائی دے گا یعنی اس سائز میں دونوں طرف کٹا ہوا لیکن یہ اسی سائز میں تھا اور میں نے یہاں پہ لایا تو یہ پورے full screen میں ہو گیا کیونکہ میں نے fill screen والے option کو select کیا ہے تو آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں وہ والا option آپ یہاں سے منتخب کر سکتے ہیں یعنی setting کے اندر جا کر اور پھر editing کے اندر جا کر یہاں سے جو option چاہتے ہیں وہ منتخب کر سکتے ہیں میں نے ایک ایک کر کے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے تو میں fit in screen ہی رکھوں گا بہران امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملاقات ہوگی اگری ویڈیو میں انشاءاللہ دعا کی درخواست والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتو